السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے یہ سوال معلوم کیا کہ غیر مسلم بھائی جو مٹھائی دیتے ہیں دیوالی کے موقع پر اس کا لینا اور اس کو کھا لینا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ چاہے دیوالی کا موقع ہو یا ہولی کا موقع ہو یا دسیرے کا موقع ہو یا کوئی بھی تہوار ہو تو اگر وہ اس موقع پر جو ہے تہواروں کے موقع پر مٹھائی وغیرہ دے رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے اور اولا تو یہ ہے کہ بچا جائے اور ہمارے ان سے تعلقات ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے میل جول ہے تو ہمارے لیے ان سے بچنا مشکل ہے تو اب ہم کیا کریں تو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال لکھیں کہ اگر وہ مٹھائی دیوی دیوتا اوپر چڑھائی ہوئی ہے وہ چڑھاوا ہے وہ پرساد ہے تو پھر ہمارے لیے اس کا کھانا بلکل ناجائز اور حرام ہے اور اگر میں اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے حالانکہ ایسا بہت مشکل ہے کہ کوئی مٹھائی وغیرہ میں حرام چیز ملائے تو اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے اور آپ کو پورا یقین ہے تو پھر بھی اس کا استعمال کرنا یعنی کھانا ناجائز اور حرام ہے اور اگر وہ دیوی دیوتا اوپر چڑھائی ہوئی نہیں ہے یا اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں درست ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائے اور آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز اگر باٹھی جائے مثلاً بعض پیروں پر مزاروں پر اگر آپ جاؤ گے تو مزاروں کے نام سے پیروں کے نام سے جو ہے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے کئی بریانی تقسیم ہوتی ہے کئی گوشت تقسیم ہوتا ہے کئی کچھ ہوتا ہے تو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز باٹھی جائے تو اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز اگر باٹھی جائے آسان سے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز اگر باٹھی جائے گی تو اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے چاہے وہ کھانے کی ہو یا کسی بھی طرح کی ہو ہمارے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو اگر وہ مٹھائی جو ہے نہ چڑھائی ہوئی نہیں ہے نہ پرساد ہے نہ حرام چیز اس میں ملی ہوئی ہے تو آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں درست ہے لیکن بہتر اور اولا میں نے وہی بتایا کہ بچنا بہتر ہے اولا تو یہی ہے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ ہماری سکلپ کو شیئر کی دیئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے اور اسی سے متعلق یا اور کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور کمنٹ کریں اور ہم سے معلوم کریں